مشکل لگے تو مجھے معاف کر دینا میں جان بوجھ کے مشکل پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو میں نے محرم میں کیا کیا پڑھنا ہے میں اپنی طرف سے نبیل یہ کاشف بیس بنا رہا ہوں محرم کی کہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ لوگ کیا سن لیتے پھر میں محرم میں اسی حساب سے کہوں گا پہلا جملہ مشکل آج کے محلس کا بزرگوں کی نظر کر رہا ہوں یہاں سے صرف بزرگوں کی داد آ جائے میرے لیے کافی آؤ جو حسن اللہ کی پوری کائنات کا پہلا شہزادہ ہے جو میدانِ میشور میں ناز کر کے کہا سکتا ہے میں کائنات کے واحد معصوم جوڑے کا پہلا بیٹا ہوں ہے کوئی آر جسے سننا آتا ہوں جڑا کو دوسروں سننا آتا ہے وہاں چاہوے یا جڑا کو حاکف جیوہ ملک حسین 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 چھتیاں داری ہوں دے ہاتھ اجھے سلام علالہ سلام علالہ بڑے عرصے بعد ملکات ہوئی ہے مولا عزتہ نے اللہ اکبر بی بی آپ کو عزت دے کائنات کے واحد معصوم جوڑے کا بیٹا ہے حسین وہ پہلا شہزادہ ہے جس کی ماں بھی معصومہ ہے جس کا باہ ہائے 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 بیٹا جی آپ کو بھولنا چاہیے آپ کو آتی ہو شوقت رضا کے ہائے لاری باہے ہائے 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 ہ شیڑ خانی ہو جائے گی حسن کا نانا تو کمال ہے نا حسن کے نانا کی تو بات ہی اور ہے میں کربل آشرا پڑھ رہا تھا سرکار علامہ اجاز کا عزمی آلاللہ مقامہو نورلہ مرکدہو مجھے ملے اور کہلیں کہ یوں ماتمی تیرے ساتھ آئے ہوئے نا ان سے کہا کر جب انہیں پسینہ آئے تو یوں زور زور سے نہ پھینکا کریں آرام سے گرائے کریں میں نے کہا جی پسینہ ہے یوں بھی گرانا یوں بھی گرانا فرمائے نہیں کربلہ کے اس پسینے کا احترام کیا کرو اللہ حسین کے زوار کے پسینے سے فرشنے بناتا ہے ملک بولی میرے نام بولی روزہ میرے نام دی بزرگو دی پتران دشاروں میں نے بزرگ دی منی یار علی حق جو علی کو حق مانتا وہ بولے ملک بولی روزہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مم ماتا اس لیے میرے مولا پیمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا فرشتوں کے بارے میں مم ماتا اللہ حبی آل محمد بے شک جان اللہ قبرہ جانت الملاقہ ملاقہ اس لیے دو مومن ان کی قبروں کی زرد کے لیے بے شک بے شک بے شک مجھے نظم بھی پڑھنی ہے اور مجھے بزرگوں نے چھیڑا ہوا بھی ہے اب میں کیا کروں کائنات میں اکیلا زوار ایک اپنے حسین ہے جو گھر سے نکلتا ہے اور اوپر سے آواز آتی ہے فتح باشرت الملائکت و ملس سما آسمان سے فرشتے اس کا نام لے کے اسے مبارک بات دیتے ہیں اوہ فلان ابن فلان تجھے مبارک ہو تیرا بخت ہے حسین نے تجھے اپنے شہرانے کی اجازت دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرا دستے میں اسی طرح سنوں گا جس کی ابھی فاتحہ کی مجلس ہے وہ میرا بھائی ازادار میرا بھائی تھا مالک ان کے ذرجات بلند سرمائے مالک ان کے درجات بلند فرمائے مالک ان کے درجات بلند فرمائے مالک آپ کو عزت نہیں عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر کروڑواری بسم اللہ مولت عن وجر عطا فرمائے مالک انہوں نے درجات بلند فرمائے فتح باشرت الملائکت و من السما آسمان سے فرشتے اس کا نام لے کے اسے مبارک بات دیتے ہیں وہ فلان ابن فلان تیرا بخت ہے حسین نے تجھے اپنے گھرانے کی اجازت دیتے اللہ اکبر حسین نے تجھے اپنے آنگل میں اللہ جنج سنے گا تو میں کہاں پڑھ دیاں گا پڑھا کہاں میں امام حسین دا سب تو نکاز آکے رہاں میں امام حسین دا سب تو نکاز آکے رہاں میں لاہوروں ٹوریاں منسیال کورٹ تک اس بارگاہ تک عمران والی تک کوئٹس دس فون آئینے پا جی کسے لے آ رہے ہو میں گھڑی تو اترے ہیں بندے میرے انتظاریں کھڑے سن ملک شان صاحب میں لے کے گھر ٹور گئے نے اٹھے بڑی عزت نال میں بیٹھے ہیں انہوں میں تجھا پانی پوچھئے میں کہ یار میں روزہ نالا انہوں میں نتھے لے کے آگئے نے کوچھالی پنجاب بندہ میرے نال آگئے پروٹوکولِ حسین دے ذاکردہ معصوم فرماتے ہیں حسین کا عزادار زیارتِ کپرِ حسین کے لیے گھر سے نکلتا ہے وَكَلَ اللَّهُ بِهِ عربین آلف و ملکن اللہ چالیس ہزار فرشتے کو اس کے پروٹوکول پہ لگا لیا آئے ہنڈڑا نہیں بولیا تو پھر آئے ہی نہیں مجلے سے جی لالا جی جالا صدقے شانی صدقے اللہ اکبر مولا اسٹانے وَكَلَ اللَّهُ بِهِ عربین آلف و ملکن ایک دو بندے نہیں محرم میں زندگی رہی آپ نے مجھے یاد کرایا تو میں اس مضمون کو آپ کو پورا سناؤں گا چالیس ہزار فرشتہ ایک نفیس جملہ نبیل تم نے کہا میں اتنا تھا میں نے آپ کو سننا شروع کیا پر مجھے آپ یاد ہو گئے یہی کہا نا تم نے لو ایک جملہ تمہیں اور سنا رہا ہوں یہ جملہ بھی میری امانت ہے یہ بھی سوال کے رکھنا میرمانی عطا ہو کہہ کے آپ نے میری زندگی میں اضافہ کر دیا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو مشکل بات پہ بولے بس ایک جملہ پھر محرم تک جئے تو میں کربلا کی زیارت کے سارے کے سارے جو میار آل محمد نے بتائے ہیں جو میری اوقات کے مطابق ہوں گے کیا اوقات ہے میری وہ میں آپ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا ایک جملہ منت کر رہا ہوں یہ جملہ جو اردو سن لیتا ہو مذرگوں سمیت وہ ضرور بولے گا باقیوں کی اپنی مرضی ہے کربلا کائنات انسانیت کا واحد خطہ ہے جہاں جنات آنے پہ راضی نہیں تھے اب نبی جانے پہ راضی آئے 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 سلام جے سلام جے میرا اور کس جنت میں لے آئے ہو مجھے یار یہ تو محرم پڑھنے والا ہو گیا بھئی مشانی پیر بڑا سواد آئے گا بھئی صدقے جاؤں صدقے جاؤں یہ تو کمال مجمعی گا شہدادی آپ کو عزت دیں میری شہدادی آپ کو عزت دیں بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن یہ میں مصرہ نہیں سمجھایا وہ بالکل دار ندر ہے کون لالا جی بولنا چاہیے جا تو سب پاکستان سنے یا پاکستان تو بات سنے یا تو ہی تنا سنے یا بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی بسات کا محور تلاش کا بچپن میں ایک شیخ سے بولا کرو بیٹا ذکرے حسین میں سچ بتاؤ برا نہ ماننا میں تمہارے بڑے بھائیوں جتنا تو ہوں گا نا اتنی دور سے جو بیٹا میلیس میں آکے بھی تم میلیس کا حسانی بن رہے اور وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے ہو بیٹا دو قدم آگے آتے ہیں میلیس کا حصہ بنتے بیٹا نبی آئے ہوئے ہیں ولی آئے ہوئے ہیں تم نہیں آ رہے ہوئے ہیں سچ بتا یہ کوئی ایک چودرار دوے بندہ جنت دے بھول دے آکے باہر کلو تارہ بے بجبن میں ایک شیک سے کہنے لگے حسن اوقات کی بسات کا مہور تلاش کر اوقات کی بسات کا مہور تلاش کر میں تو اڈیاں ہندیاں ہونے اس جملے دی تشریح نہیں کرنی میں نے یہ دی قیمت لے کے دیو اوقات کی بسات کا مہور تلاش کر نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کہنے نہیں اپڑے ہو بے شک بات ور جاؤ جنہاں سمجھا گئی ہو بندہ ہاتھ چوانو والی حق 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 مہار قائم روے میں ناکھ کرو میری مجال ہے جی میں ناکھ کرو تو جی اینج بولے ہو تو چار میں سے ہر پڑیے اے جھولی پھیلائی کھلو تاں کتھ ملتان تکتھ سیال کوٹ میرا عمران والی تک بینڈا ویکھی پترا تیرے سیر نہ ہلیں تیرے جگر نالنا میں تکلیف ہوئی ہے زبان ہلائیں ہاتھ چاہیں گالوں کیے تے میں کرنی ضرور ہے تشریف زمینوں پر لانا بھی ہے روزے میں انوار شہادت کو پانا بھی ہے روزے میں چودہ میں حسن ہی کو عزاز یہ حاصل ہے آنا بھی ہے روزے میں جانا بھی ہے ہاں ہاں یہ مشکل کام تھا اس میں دعوت دینا بھی مشکل تھا یہ یہ مشکل کام تھا اس میں دعوت دینا بھی مشکل تھا مولا حصہ دینی مولا ہر کاروارے ترقیہ دینی جی سلام ہے یار بذرگن بہلڈہ گریہ آلے ہوں جی وہ تشریف توڑی کیا بات ہے بذرگو توڑی میمان نوازی دی اس روزے دی حالتی قدم بولیا جاندہ ہے تو دوسری ایڈی ایڈی داد دے چھتی ہے تشریف زمینوں پر لانا بھی ہے روزے میں انوار شہادت کو پانا بھی ہے روزے میں اللہ اکبر انجھ نہ ہوئے میں کلہ رہ جاؤں پکی گا لے الہم دلے بیٹھے ہیں اے الہم آلے دی قسم میں میں دوزے دا سواب ہی نہ ہوئے جو میں چھوٹ بولا اس توٹے میری قسم کوئی نہیں ترہا ہے واری میرا ارادہ بنیا میں ربائی پڑھا پھر میں سوچے یار مشکل داد نہیں دینگے پھر جی آکھی تو پھر وکھی جائے گی میں پڑھوں اس لیے بھی ہے حسن کے حسن کا عاشق خدا اس لیے بھی ہے حسن کے حسن کا عاشق خدا مصطفیٰ کی ہر شبی سے کبریہ کو پیار ہے اس سے بہتر کیا دلیلِ عصمتِ زہرہ پڑھوں لال بھی نازل ہوا اور ماں بھی روزادہ برمین قیمت لے دیو امنان علی بولو میرے نال اور لطاکنگ اور شیالکور اور سلام کے ابانڈڑا گڑی اور رتیاں لے ہوں بولو ہاتھ اچھے کر کے بولو علی حق 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 مولی پہ گیا بزرگان سے ہی فیصلہ کیتا کیا بات ہے جی توڑی تربیت دی کیا بات ہے کی تیاریاں نہیں توڑی ہیں اس لیے بھی ہے حسن کے حسن کا عاشق خدا اس لیے بھی ہے حسن کے اوہ بیٹا اوہ میرے پتر بڑی مہربانی گفشہ باہر جا کے کرے آجے تھوڑا یہاں سنو میں مسکین یہ ڈا پینڈا کر کے توڑی تیارت وستے آئے اس لیے بھی ہے حسن کے حسن کا عاشق خدا مصطفیٰ کی ہر شبی سے کبریہ کو پیار ہے اس سے بہتر کیا دلیلِ عصمتِ زہرہ پڑھوں لال بھی نازل ہوا اور ماں بھی روزے اللہ حافظ دربار سجا ہوا تھا شام میں گل نہ میری دائے کریں دربار میں نے کہا سجا ہوا تھا شام میں اور تخت والے لے اپنے اپنے مریدوں سے کہا ہوا تھا کہ آزان تک تم لوگوں نے میری بات کرنی ہے خمی سے شام میں لانا آزان تک تم لوگوں نے میری بات کرنی ہے جب آزان کا وقت ہو جائے تب تم نے حسن سے کہنا ہے آپ کچھ اپنے بارے میں بیان کریں وہ صرف نمازی نہیں نماز کا بیٹا ہے اور تیرا ہاتھ اچھا رہے اور پترا جی لالا اور ملانگ جی من اور صدقے تیرے ہاتھ تویں صدقے رانمی ہے راضی بیٹھے ہو نا شانی بھائی جیوو حمجد جیوو وہ صرف نمازی نہیں نماز کا بیٹا ہے صدقے وہ آزان سن کے گفتگو چھوڑ دے گا اسے موقع نہیں ملے گا اپنی بات کرنے کا باتیں ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہر کوئی اپنے بارے میں باتیں کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا ایک بندہ جس کا نام مجھے آتا ہے میں بتاتا نہیں سوری ہاں وہ آگے بڑھا اس نے دیکھا آزان کا ٹائم ہونے والے اس نے کہا حسن کچھ اپنے بارے میں بھی کہو علی کلال نے اسے یوں دیکھا دیکھ کے فرماتے ہیں فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے آئے 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 اور صدقے جمعہ حسین استانیری ہاں نبیل ہو گئی یار میری آئی دی حاضری جڑے بار گڑے چلو باروں ہاتھ دے چھو شابہ جیلالا جی غازی استانے نے ہاتھ اچھا روے فرماتے ہیں فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے ایسا کوئی بھی نہیں مولا حسن میں بیالی سال تو نوکری پہ کرنا آتے بیالی سال اچھ میرا ایک روزہ کذائے میں بیالی سال دی روزہ داری نماز تزا کری دی قیمت پہ مگنا بیسیال کو ڈالے میری گل سمجھ بھی آ جائے توڑے نوکر اتنا بولن جتنا میرا حق مندہ ہے فرماتے ہیں فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے اپنی عظمت پہ کیے تفسر جتنے تم نے میرے گھوڑے کے فضائل ہیں زیادہ سوچے جوہاں سلام ہے اور غازی تانینی اور مطلعہ بولی بولی بھائی بولی سوچے کس جنت میں لے آئے ہو مجھے یاد عمران والی ہے یہ سیال کوٹ ہے یہ کربلا ہے کہاں لے آئے ہو یاد اور سوچے جوہاں ملک جی وہ اللہ ہوا مولا نے فرمایا وہ گھوڑے کا ذکر تو قرآن میں ہے ہاں بنو بیہ ہے مکار کتیہ اور تو مکار کتیہ کا بیٹا ہو کے مجھے کہتا ہے کہ میرے ساتھ مکاملہ ہو گھوڑے کا تو پھر بھی قرآن میں ذکر ہے با 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 تم کس سے مکاملہ کر رہے ہو مکار کتیہ کے بیٹے با 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 کیا ہو رائے ہائے ہائے آجی با با نہیں کوئی قبلہ نہیں بسکرہ 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 ہاں بلکل بلکل آزان میں ان کا نام آپ ان کا تصور دیکھیں کہ یہ شہزادہ وہ لڈلہ ہے جو زہرین کے درمیانی وقفے والے وقت میں ماں کے رہلِ اسمت پہ نازل ہوا ہے ایک نماز ماں پڑھ چکی تھی ایک نماز ماں نے پڑھنی تھی جب یہ شہزادہ تشریف لے آیا میں محشر تک نبیل تجھے معاف نہیں کروں گا اگر شیال کوٹ کا ایک بندہ بھی چک رہ گیا فکح جعفریہ میں نس ہے میارِ اسمت کی ان کی ماںیں نفل اکیلے پڑھ لیتی ہے واجب ماں بیٹا مل کے پڑھ لیتی ہے یہ ہے میار یہ ہے پڑھا لکھا مجمع یہ ہے پڑھا لکھا مجمع یہ یہ ہے میرے مجمع کا میار جی وہ غازی اسطانے نے غازی اسطانے نہ کریں ہائے دری سارے سارے ہائے دری مل کے مل کے مل کے پچھوں ہاتھ ہائے دری میں جتنی ماری آکھیں نفل ماں نے اکیلے پڑی ہے واجب ماں بیٹے نے مل کے پڑی ہے نبی کو اطلاع ملی گھر تشیف لائے اپنی شبیہ کا مو چھوما لگانا فتوہ شریعت والے گھر میں محمد کے ہاتھ پہ محمد کی شبیہ ہے ہائے 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 سلام ہے آپ کو سبحان اللہ کہنے والی یہ سبحان سلام مدرے لگانا فتوہ شبیہ پہ شریعت والے گھر میں محمد کے ہاتھ پہ محمد کی شبیہ ہے نبی نے بیٹے کو چوما سینے لگایا پیار کیا آذان و اقامت کہی بیٹی کے حوالے کر دیا شہزادی امیہ من فرماتی ہے میں سوچیں لگ گئی اس گھر کا مزاد یہ ہے کہ جو معصوم آتا ہے نبی اسے اپنا لواب پلاتے ہیں جو معصوم زمین پہ آتا ہے محمد اسے اپنا لواب پلاتے ہیں پہلی گھتی جسے ہم کاشف کہتے ہیں پہلی گھتا دیتے ہیں تو حسن کو تو لواب پلائی نہیں یہ ذات دی نہیں نبی دروازے تک پہنچ گئے میں دل میں سوچ رہی تھی نبی واپس آگئے فرماتے ہیں ذرا نہ سوچ ہم آئیں گے مغربین کے بعد سب انبیاء کو بلائیں گے مغربین کے بعد تمہیں خبر نہیں ہے من یہ روزہ دار بھی ہے اسے لواب پلائیں گے مغربین کے بعد ہے کوئی سیال گوٹ میں حسن سننے والا اور میاں شانی یار ملک شان مجھے چھیڑا ہے تو آنا پھر میرے پتران دی خیر ہو ہزارہ سال جی وہ ہاں تجھے رہن میرے پتران دے مالک اور رسک دینے مالک اور لنگر دینے نہیں یار سارے بولو ہائے دری میں روزہ نال پہ پڑھتا ہوں تو میں سفر کیتا ہویا تو میں اپنی طرف ہوں کوئی کم ہی نہیں کی تھی سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو اسے لو آپ پلائیں گے مغربین کے بعد اللہ جی بڑے عرصے باز یارہ تو یہ تو اٹھی میں نے کوئی تھی ہمیں جلسہ یاد آگئی میں تو اٹھی خوش آمد نہیں پیا کر دا تو سی ہوتھے میرے میز بہان اندھے سو بڑے عرصے باز میں ملے ہوتے لو پھر ایک جملہ میں تو انہوں چھونا لگا یہ تو انہوں لگے پھر کوئی تا آگئی ہیں تو پھر بولے جی نہیں تو پھر شوکر تے پڑھن دا کی فیدہ آو بندے پڑھا 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 ناز کرتے ہیں میں روزہ شوکر صاحب نال کھولے آئے نہیں کرتے آپا جی تو ان پتا ہے کال سہری یہ لے ساٹھے گھر علی رضا کھوکر صاحب آئے سن میں ملک صاحب نال سہری کیتی ہے میں باوے اقبال شاہ ورنال افتاری کیتی ہے سید آدھے مرشد باگ نال میں سرکار علامہ علی ناصل تلڑا صاحب نے اسے سہری دے پھلایا سی انہوں نے اسے سہری کیتی ہے کبلہ شوکر دا شوکر صاحب نے اسے تکلیف دیتی ہے اوہ دنالہ صاحب افتاری کیتی ہے بندے ناز کردے نے میں سہری اس بندے نال کیتی ہے افتاری اوہ دنال کیتی ہے آہ کائنات کا اکیلا سلطان ہے حسن جس نے سہری جلی کے پاس کی ہے افتاری نبی کی ان جڑا نہیں بولتا وہ بولے ہی نہیں ان پتہ ہی کونی شوکت گئی ہے جی انتے میں شارے دے میں آردبیاں بڑھنا انتے بولو